بھارت کی کوئی بھی حکومت ہو پانی کے معاملے پر تمام سیاستان ایک پیج پر رہے اور سن دو ہزار سے اب تک صرف ریاست مہاراشتر میں پانی زخیرہ کرنے کے 66 منصوبے شروع کیے گئے جن میں سے کئی ابتوانائی پیدا کر رہے ہیں دو ہزار نو میں کشنگنگا ڈیم پر کام کرنے والا بھارت پاکستانی اعتراضات پر رکا نہیں بلکہ اس نے اپنے بین الاقوامی اثر و رسوخ استعمال کیے عالمی عدالت ہو یا ورڈ بینک سب نے بھی بھارت کی ہامے ہامل آئی اور یوں اس نے دو ہزار تیرہ میں دوبارہ اس منصوبے پر کام شروع کر دیا اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں سیاستدانوں کی تمام تر توجہ انتخابات پر ہے بین الاقوامی داروں کے مطابق پاکستان تیزی سے ایک ایسی صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں آنے والے وقتوں میں اسے شدید پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا خدشہ ہے کہ پاکستان آنے والے سات برسوں میں پانی کی شدید قلت کا شکار ہو سکتا ہے اس تمام تر صورتحال کے باوجود گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں کسی بڑے ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا نہ صرف زرائی زمین پانی کو ترس رہی ہیں بلکہ خلق خدا بھی بونڈ بونڈ کو ترستی دکھائی دیتی ہے لیکن افسوس کسی بھی سیاسی جماعت کے منشور میں ڈیمز کی تعمیر شامل نہیں